ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سانہ قادم، کوکپاروکی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم راظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں توکار حسین نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈلائنز پر ایران سعودی عرب جنگ پاکستان کے لیے تواکن ہوگی مدیر آدم عمران خان کہتے ہیں ہم اگوانستان میں بھی قیام امن کے لیے بہترین کوششے کر رہے ہیں بدقسمتی سے مغربی ممالک کے لیے ان کے تجارتی مفادات زیادہ عام ہیں وفاقی وزرہ سمیت تین سو اٹھارہ عراقین اسمبلی و سینیٹرز کی رکنیت موطل کر دی گئی الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سیکیٹریز کو آگاہ بھی کر دیا وفاقی وزیر فیصل وابڈا کے ٹاک شوز پر شرکت پر پابندی آئے وزیر اعظم عمران خان نے فیصل وابڈا سے ننجی ٹی وی چینل کے ٹاک شوز میں ان کے رویے پر وضاحت بھی طلب کر دی اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے بھی عوام کو مایوس کیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اس بے اختلاف کا انتشار ناجائز حکومت کے استقام کا سبب بن سکتا ہے ایک ناجائز اور لا اہل حکومت ملک پر مسلط ہے فائلے تیار ہیں حکومت سے باہر آتے ہی ایمکیو ایم والے پکلے جائیں گے مصطفیٰ کمال نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے حکومت سے علیہدگی کے اعلان کو ڈراما قرار دیتے ہوئے شہر قائد میں ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ آسف زرداری کے خاتے میں ڈال دیا خالد مضموط زندگی صاحب سے پریشرائز کر کے ان سے یہ استفعہ لیا گیا ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیسی قیتی لئے کوئی قیمت را کردہ کیا کہا ί نسوس Because موسیقی پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ملکی معیشہ ایشیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہی تھی پھر ہم راستے کے بھٹک گئے میرا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کی انہی صلاحیتوں کا دبارہ حصول تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم ہاؤز میں غیر ملکی خبر رسائدارے کو ایک انٹرویو کے دران عمران خان کا کہنا تھا کہ میں وہ پہلا لیڈر تھا جس نے دنیا کو اس بارے میں خبردار کیا تھا کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے بھارت پر ایک ایسی خاص انتہا پسندانہ نظریاتی سوچ غالب آ چکی ہے جو ہند اتوا کہلاتی ہے یہ آر ایسیس کی نظریاتی سوچ ہے جربن نازیوں سے متاثر ہو کر اور اس کے بانی نسلی برطری پر یقین رکھتے تھے بھارت کے لیے علمیہ ہے اور اس کے ہمسائیوں کے لیے بھی کہ بھارت پر آر ایسیس نے قبضہ کر لیا ہے وہی آر ایسیس جس نے عظیم مہاتمہ گاندی کو قتل کر آیا تھا بھارت ایٹمی ہتیاروں کا حامل ایک ایسا ملک ہے جسے انتہا پسند چلا رہے ہیں کشمیر غزشتہ پانچ ماہ سے مسلسل محاصرے کی حالت میں ہے کشمیر سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کسی بھی ریفرنڈم یا استثواب رائے کے لیے تیار ہے فیصلہ کشمیریوں کو خود کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ آزادی افسوس ہے لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے آپ ہی سوچئے کہ ہانگ کانگ میں اتجاجی مظاہروں کو میڈیا کتنی توجہ دے رہا ہے کشمیر کا علمیہ تو اس سے بہت ہی بڑا ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت بڑی منڈی ہے اور اسی میلین کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھارت میں مجموعی طور پر اقلیتوں کے ساتھ بھی اس پر بین الاقوامی برادری کے رویے پر قدر سرد مہری پائی جاتی ہے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر سے متعلق جرمنی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے جرمنی یورپ کا مضبوط ترین ملک ہے اور یورپی یونین کا بہت بڑا رکن ملک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر تین سو اٹھارہ عرقین پارلیمنٹ اور صوبائی سمجیوں کی رکنت موطل کر دی ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں موطل شدہ پارلیمنٹیرینز اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے اس متعلق الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سیکیریٹریز کو آگاہ بھی کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے ستر اور سینٹ کے بارہ عرقین کی رکنیت پجاب اسمبلی کے ایک سو پندرہ سن اسمبلی کے چالیس کے پی کے اسمبلی کے ساڑھ اور بلوچستان اسمبلی کے ایک قسم براند کی رکنیت موطل کی جن ارکان کی رکنیت موطل ہوئی ان میں وفاقی وزیر فواد چودری وفاقی وزیر نورالحق قادری صداقت عباسی آمیر قیانی سناؤلہ مستیخیل فاروق حبیب راجہ ریاض تاریخ وشیر جیما آمیر لیاقت حسین عالمگیر خان عبدالقادر پٹیل برجیس طاہر اور راجہ پرویز شرف شامل ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں کے حالیہ اقدام سے مایوسی پیدا ہوئی ہے اپوزیشن کی بہامی چپ کلش حکومت کو دوام بکشے گی مزید احوال اس رپورٹ میں راولپنڈی میں ذرہ ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نجائز اور ناہل حکومت ملک پر مسلط ہے عام آدمی مہنگائی کے ہاتھ و کرب کا شکار ہے اور بے روزگاری سے تنگ عوام بچے بیچنے اور خودخشی پر مجبور ہیں مالیاتی ادارے بیٹھ گئے ہیں اور دوسری جانب اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے بھی عوام کو مایوس کیا مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جسے ہم اپوزیشن کہتے تھے بظاہر وہ اب حکومت کا حصہ نظر آ رہی ہے توقع تھی بڑی سیاسی جماعتیں قوم کو بہران سے نکالیں گی لیکن بڑی سیاسی جماعتوں کے حالی اقدام سے مایوسی پیدا ہوئی موجودہ سیاسی محول سے ہجان اور نراضیاں پیدا ہوئی ایک ناجائز اور نا اہل حکومت ملک پر مسلط ہے اور جس کی وجہ سے معاشی لحاظ سے پاکستان ڈوب رہا ہے جس کی وجہ سے آج عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں کرپٹ کا شکار ہے مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کیا ایسے صورتحال میں اگر اپوزیشن کی بڑی جماعتیں بھی عوام کو مایوس کرتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جائے پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ایمکیو ایم والے حکومت نہیں چھوڑیں گے یہ سب ڈراما کر رہے ہیں کراچی والوں کے نام پر جو ڈراما ہو رہا ہے اسے اب بند ہونا چاہیے سابق میر کراچی نے شہر قائد میں ترکیاتی کاموں کا کریڈٹ آصف علی زرداری کو دے دیا مدید اوال اس رپورٹ میں کراچی میں اعتصاب عدالت کے باہر ذرائع بلاغ عاما کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم کی سانسے کرپشن کی وجہ سے حکومت سے جڑی ہوئی ہیں ایمکیو ایم والوں کی آپس کی لڑائی ہے کیونکہ سینئر ڈپٹی کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان عامر خان نے خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے عامر خان نے ساری ایمکیو ایم کا کام اتار دیا ہے ایمکیو ایم کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی کا ساتھ دیں چیئرمن پی ایس پی نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فروغ نصیم پر دور نہیں چلتا اس لیے ان سے استیفہ نہیں لیا ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر نے استیفہ دے دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا آج جو یہ سازش ہو رہی ہے سازش کو سمجھو اور یہ خالد بھائی کے ساتھ بہت زیادتی ہے بھائی آپ خود سوچو کہ اگر حکومت سے استیفہ دینا تھا تو دونوں وزیر ہٹتے آپ خود سوچو کہ اگر حکومت کے خلاف کھڑے ہونا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم جا کر اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ رہے ہیں نہیں صرف ایک انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ایک وزیر کو اٹھایا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کراچی کا کیا واسطہ ہے کتنا فائدہ پہنچ رہا کراچی سے یا کتنا نقصان ہو جائے کہ اس کے جانے سے کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا وجہ صرف یہ کہ امین الحق کو وزیر بنانا ہے اور ایک صاحب جو ان کے چھوٹے بنے میں ان کو ایڈوائزر بنانا ہے اس لیے خالد مقبول صدیقی صاحب سے پریشرائز کر کے ان سے یہ استفاہ لیا گیا ہے ایمکیم کے کارکنان اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور ہلتا حسین بھی آج اگر سن رہے ہیں تو میری بات آپ کا کامی ساتھ مین اتارا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے رہی ملے گی